الحمدللہ جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلیل برہان فقیم الاسم عزیز العلم وسیع الہلم کسیر الگفران جمیل سنائے جزیل اللطاہ مجیب دعا اے عمیم الاحسان سریع الحساب شدید لکاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا لا مثالہ لہو ولا نظیرہ لہو ولا ندہ لہو ولا زدہ لہ ونشدو انہ سیدنا و مولانا و سندنا محمدن عبدو و رسولو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا و صحاب سیدنا محمد و بارک و سلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم اللہ ببتر و انتم ازلہ سبحان اللہ فاتک اللہ لکم تشکرون صدق اللہ علی خالق المولانا لازیم و نحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین واجب الہترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو قابل ساڑھے احترام مائیو اور بہنو اج رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ہے میں دعاو مبارک بات پیش کرنا اور دعا کرنا کہ ایسر جمعہ دی برکتنا اگلے جمعہ تک اللہ تعالی سانو دکھاں توں تکلیفاں توں بیماریاں توں مصیبتاں توں پریشانیاں توں اللہ تعالی مفعوظ فرمائے تیرہ سال مکہ اندر اللہ دا شانہ والا رسول حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دا قرآن اللہ تعالی دی وحدہ نیت اپنی رسالت دا ایلان کیتا تیرہ سال مکہ اندر اینا تیرہ سالہ دے اندر مکہ دے مشرق اور کافرانے مسلمانہ نو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں دکھاں دے پہاڑ تو روڑے اگلیاں نیاں اکھاں دے سامنے وزارہ اندر ترون دے رہے اور جس کا فردہ دل کرتا سی اور مسلمان نو مارتا سی اور کالی کملی والے دا سائے نانوکھا کی تاویا سی اور مسلمانہ نو چین نیسان لیند دے تیرہ سال مکہ اندر مسلمان آ جانے دے سن حضور کول کہ سانو اجازت دے ہو اسی بدلہ لین ہے حضور نے فرمایا میں بدلے لین نہیں آیا اور صحابی آ گیا یا رسول اللہ میں تیر چلان دا بڑا مہرہ اور میں نو پتہ فلانے کا فردہ اور رات نو کتے جا کے بیند ہے میں نو اجازت دے ہو میں نو تیر مہرہ حضور نے فرمایا میں تیر مہرہ نہیں آیا تیرہ سال سبر ہی گیتا ہے آج ساڑے وے سبر کوئی نہیں چوانی پیچھے اسی قتل کر دینے ہیں اور دوانی پیچھے رشتے دارانال اکھاں پڑتا لینے ہیں سانو کون کچھن والا ہے سانو کون کچھن والا ہے نہ اللہ دا خوفے نہ ادھے نبی دا خوفے مگر تیرہ سال کالی کمنی والے نے سبر کتنے ہیں اور سبر صحابہ کو کروائے ہیں نبوت تھا چود ماہ سال سی کہ جدوں حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک دنال صحابہ اکرام مکیوں حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے جزا کرنا ہوئے بارک اللہ جنگِ بدر رمضان المبارک دے مہینے ویچ ہوئی رمضان المبارک دی ستارہ تاریخنو جنگِ بدر ہوئی کنمہ روزہ ہے جی آہ ستارہ روزہ دیکھو اے عوضی میرے باننی ہے آج کنمہ روزہ ہے ستارہ اللہ تعالیٰ کی میں جوڑ رلا رہے ہیں اے عوضی انایتیں عوضو بھی ستارہ روزہ تے آج بھی ستارہ روزہ سبحان اللہ آج تو چودہ سو سال پہلوں کالی کمری والا اللہ واسطے بدر دے میدان ویچ بیٹھا سی تے آج اے تھے نبی دے دیوانے اللہ واسطے اور دے رسول واسطے بیٹھے سبحان اللہ پندرہ رمضان المبارک حضور خود اور نال صحابہ اکرام مدینہ منورہ تو ٹور پہ شامہ بے گیا تھا کہ سولہ رمضان انہوں بدر دے میدان مجھ پہنچے حضور بھی بیٹھے اور نبی پاک دے صحابہ وہ بھی بیٹھے بس شروع اندر ایک گالی یاد رکھے ہو انشاءاللہ پھر بدر دی جانگ اور عوض سنندہ تو انہوں اخیر تاکہ لطف آئے گا بدر دے میدان بدر دے میدان اندر کیڑا کیڑا آیا ہے میں انشاءاللہ ارض کرانگا اپنے وقت دے اللہ ساری دنیا دے انسانانو ایک گال دسنا چاہندے سانو ایک گال وخانا چاہندے سانو نام لینہ نام لینہ نام لینہ ہوڑ گل لے نام لینہ جان دینا ہوڑ گل لے نام لینہ ہونا میں حضور دا امتیاں حضور دا گلامہ حضور دا منن والا ماں ایک یہ نام لینہ نام لینہ ہوڑ گل لے نام لے دے جان دینا ہوڑ گل لے اسی الحمدللہ نبی پاک دے نام لینہ والے ہیں ہو نہ دے امتیاں بس اسی کییاں نام لینہ والے ہوڑی مسلمان ہوڑی ہو صرف نام لینہ والے ہی نہیں تھا نام لے تے جان دین والے ویسان تے دشمنہ دی جان لین والے ویسان اے ایک فرہ کے جیڑا اللہ تعالیٰ وخار ہے اور تو آڑے کولو اللہ تعالیٰ اے ہو جی محبت چند ہے جیڑی محبت بدردے میدان اندر صحابہ اکرام میں کیتی صرف بدردہ سننا چسکی نہ لو اورے ویچوں سانو کی حاصل ہوندہ ہے کی سبق ملدہ ہے انہوں بھی زینہ بچ رکھو پندرہ رمضان المبارک نو نبی پاک صحابہ اکرام نو لے کے اثر تو بعد دا وقت سی کہ جگہ مدینہ منورہ کو اسی میل دور بدردہ میدان حضور بھی بیٹھے اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے کسے نے آگے اطلاع کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نو مکہ چھڑکے مسلمان نو لے کے مدینہ آکے بیگے اطلاع ملیے وآلہ او نا دی کوئی آواز اسی نہیں چھڑنا مسلمان نو اسی مسلمان نو زندہ نہیں رہن دینا اسی مسلمان نا دا کاخ بھی نہیں چھڑنا اسی قرآن نو بھی نہیں چھڑنا اسی دین نو ختم کر دینا اسی اسلام نو ختم کر دینا یا رسول اللہ او بڑے جوش نال بڑے ولولے نال مسلمان نو مارن واسطے آرے نے اللہ اکبر اے جڑے مکیو اے حجرت کر کے مہاجر نے پردیسی نے غریب الوطن نے غریب تیار نے مسافران دا کی زور ہند پردیسی دا کی وزن ہند اور پردیسی دا کی مقام ہند اگلے دے اے نا دے تو بار بھی نہیں کر دے اور اے نا دا ویار بھی نہیں کر دے سلطان باہو سلطان الارفین اس موقع تھے فرما دے شاہلہ مسافر کوئی نہ تھی شاہلہ مسافر کوئی نہ تھی تے کاخ جی نا تھی بار ہوں اے پردیسی نے اے گریب دیار نے اے گریب الوطن نے اے مارا خا کے آئے نے سلطان الارفین فرما دے شاہلہ مسافر کوئی نہ تھی تے کاخ جی نا تھی بار ہوں تے گلیاں کے بچ او بھرن نمہ نمہ نے لالا دے بن جار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل دی آواز تے مکہ چھٹ کے آگے اے اپنا مکان چھٹ کے آگے اپنے بسرے چھٹ کے آگے لگیاں دکان چھٹ کے آگے دکان اج پیسہ پہ چھٹ کے آگے اپنیا رشتہ داریاں چھٹ کے آگے اپنے اٹھ چھٹ کے آگے اپنے باغ چھٹ کے آگے اپنے ماں پہ چھٹ کے آگے کسے دا پتر او اپنے ماں نو چھٹ آیا کسے دا باپ او اور اینادے اندر ایسے مسلمان نے جیڑے حالے بھی زخمی نے جیناد وجود تو ماں سے لتھیا ہویا ہے اور جیناد جسم تے پھاٹ لگ گئے ہوئے نے اور جیڑے حالے بھی زخمی نے اینادے اندر ایسے بھی صحابہ اکرام نے حضرت خباب جیسے حضرت بلال جیسے حضرت سوہب جیسے حضرت مار یاسر جیسے حضرت خباب رضی اللہ تعالی نون کافر نے خلار لیا اور کافر کہند سان اے خباب اسی کوئی مطالبہ تیرے نل کرنے اگر تُو ساڑی گل من لے اگر تُو ساڑی تیرے ساڑی گل تے آجا وے اسی تیرے بچیاں بھی چھاڑ دے آنگے ہزی تینو بھی ماف کر دا مانگے حضرت خباب رضی اللہ تعالی نو فرما دے نے تو آٹے جیڑے مطالبے نے میں بکھو بھی سمجھ نا وہا اور میں تو آٹے مطرہ بھی سمجھ نا وہا او نا کافر نے چونک اندر کولے خلار دیتے اور کولے بوجی ہوئے زان اور جناب انہ نو آگ لا دیتی اور کولے پکھن لگ بے لال سوئے کولے زان او نا بھی چون دو آن پیا نکل دا اے خباب اگر تو اپنی زندگی چاند اگر اپنی سلامتی چاند اگر ایس آگتے نہیں لیٹ نا چاند اے ساگ تو بچ نا چاند اے ساڑا ہی کوئی مطالب لڑ چھاڑ دے کالی کملی والے دا قربان جام آز خباب رضی اللہ تعال نو تو آپ فرما دے اے جیڑی آگ میں دے دو نہیں بچ نا چاند میں اپنا ایمان بچان چاند میں اپنا اسلام بچان چان میں اے جیڑی آگ کوئی آگ نہیں اللہ تعالی جہنم دی آگ تو بچائے گا اللہ تعالی منا معاف کرے گا کہن لگے خباب ٹھیک پھر اپنی کمیز لا اے نا کولیاں دے لیٹ جا حضر خباب رضی اللہ تعالی نو فرما دے میرا امتیان لینا چاندے ہو میں نو برخ نا چاندے ہو کافر کندے نے آسی تیرا کی امتیان لینا آسی لین لگے ہاں اپنی کمیز لا دے حضر خباب نے کمیز اتار دی تی ہون کافر کندے نے لیٹ جا نا کولیاں دے ہوتے حضر خباب رضی اللہ ہوتا لانو کولیاں دے لیٹ گے لال سوئے کولے سان آگاں بیاں باگ دیا سان اور دوئے پہ اٹھ دے سان کمیز اتار دی تی اپنی کند اور کولیاں دے لمیاں پہ گے اور رونے کی آلے آگنیاں دی کند دے نال اور چربی دے نال اور پسینے دے نال کولیاں دی گرمی کٹ ہو رہی کولے پہ بج دے نے کافر کند اے خباب اگر دوالے بھی جان نا سی تی نو بخش دے تی کالی کمری والے دا لڑ چھڑ دے حضر خباب رضی اللہ تعالی نو فرما دے نے جانتے جا سک دی میرا ایمان ایک باری میں کالی کمری والے دا کلمہ پڑ بیٹھا تو آڈا جن نا تی لگ دے زور لگ دے زور لانا تو آڈا کم میں کلمہ میں نہیں چھڑنا میری جان جان دی تے ٹور جائے حضر خباب رضی اللہ تعالی نو شام تکران انہ کولیاں تے لیٹے جدو شام ویلے اونا کولیاں تو اٹھے کمی دو پان لگ تاریخ دس دی اجر خباب دی کان پچھے ماس کوئی نئی سی پسنیا نظر آندیا سان ریر دی آڈی نظر آندی سی ایسے ایسے جلی لڑ کدر کالی کمری والے کلمہ پڑن والے کالی کمری والے دے مستہ نے کالی کمری والے دے پروان جان دین والے دشمنا دی جان لین والے اے مجود نے اے مکی آئے اے نے اے نا دا کوئی تقاضہ نہیں اے نا نو کوئی امید نہیں کہ ہسی مکی جان آنگے اے نا دی کوئی تمنا نہیں ہسی پہنچانگے تمنا دی اس انسان دی جی دی کوئی خاش ہو اے نا دی کوئی خاش کالی کملی والا حضور سان نو ہون ہکم کر دین آسی مکہ مکہ پہنچ جان آنگے سان آج ہکم کر دین آسی نجد پہنچ جان آنگے آسی تائف پہنچ جان آنگے سان نا دی کوئی تمنا نہیں کوئی تمنا آنگے 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 کوئی خاش ہون دی حیران ہو گے اے جیڑے مکیوں آئے نے مکیوں اے نا نے اپنا کار نے یاد کیتا رشتے دارہ نو یاد نہیں کیتا لگیاں دکانہ پاریاں چھاڑے کے آئے نے گلیاں مجھ پیسے پہے نے ایک باری بھی کوئی مسلمان نی نظر آنگا کہ جن نے یاد کیتا ہوئے مکی نو کسے نے اپنا کوئی رشتے دار نہیں یاد کیتا ساڑھے اوٹھ نے انہ یاد نہیں کیتا ساڑھے اوٹھے باغ نے انہ یاد نہیں کیتا اور نائی اینا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک واری بھی آکھی آوے کہ یا رسول اللہ اسی مکہ چھاڑ کے آگئے یا رسول اللہ اسی کتھے سو مانگے اسی کتھوں کھا مانگے ایک وارہ بھی انہ نے نبی پاک انہوں نئی آکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نجدوں اطلاع ملی اے کہ افو ہو جا رہی مسلمان آتے عملہ کرن واس تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا او مسلمان پھیل جاؤ مدینہ منور اندر دو آگے مسلمان نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کارنی یہ مسجد بیٹھے انہیں کہ جیڑا آئے گا اس سامنیوں میں نو بکھے گا اور اہمیت بات جائے گی اور جیڑا آ رہے ہیں نبی پاک انہوں سامنے پہ آویندہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا آ رہے ہیں اپنی آنکھان دے نال سامنے پہ آویندہ ہے اور ہر بندہ ایسے سوچ وچے اور ہر بندہ پریشان ہے کہ اللہ جانے حضور نے ساڑھے نال کیڑی کوئی خاص گال کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں میں نو خبر ملیئے کہ کافرانے تیاری کر لئیئے کافر بڑے جوش نال بڑے ولولے نال اپنیا فوجان لے کے مسلمانا نو مکان واستے آرینے اور مسلمانا نو مارن واستے آرینے اور او نا دا اے منصوب ہے او نا دا اے پروگرام ہے نا قرآن رہن دے نا نا قرآن دے کاری رہن دے نے نا اسلام اندر کلمہ پڑھن والے چھٹنے نے نا عزان دین والے چھٹنے نے اسی دین ختم کر دے نے اسی اسلام نو ختم کر دے نے او تلوارا نال نیزیا نال ترگشا نال ہتھیارا نال پوری تیاری دے نال آرینے مسلمانا تے حملہ کرن واسدے میں دوانوں اس واسدے بھولایا اشیر علیہ ایوہ ناس اے لوکو میں نوں مشورہ دے ہو میں کی کرا بیٹھے ہیں سارے اشیر علیہ ایوہ ناس اے لوکو میں نوں مشورہ دے ہو میں کی کرا حضور کون نے اللہ دے رسول تے حضور اللہ نو کہا مگر مسلمانا نو فرما رہے ہیں میں نوں مشورہ دے ہو میں کی کرا حضور نے اللہ دے رسول تے کافرہ دی جیڑی حضور نال دشمن ہی ہے او اللہ بل لویں اللہ دے والے نال ہوئی نا بھائی مگر مگر ایک ہو حضور نے اپنے دیوانیا نو بلا لے اپنے جان نسارا نو بلا لے اپنے وفا دارا نو بلا لے اور ایک گل حضور دنیا والے نو اے وخانہ چاہتے ہیں اور کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرے نا مسلمانا نو حکم کرن فرما دین لڑو جا کے لڑو پینگے مارو جا کے مارنگے اپنیاں جانا بھی پیش کرنگے مگر نہیں حضور نے نا نو حکم نہیں دیتا لڑو جا کے چاندے اے نا نو حکم کر دین دے اگر چاندے اے نا نو فرما دے جاؤ آئی لڑو مارو مارو مگر نہیں نبی پاک اے وی تے وہ کھانا چاندے سان کہ اے جیڑے میرے نال ٹور کے آئے نے میں اے نا نو مجبور نہیں کرنا میں اے نا نو برشان نہیں کرنا میں اللہ والوں نکلے آیا ماں اے میرے نال نکلے ہوئے نے مگر میں اے نا دے مشورے دے نال جو بھی ہوئے گا اے نا دے مشورے دے نال میں خود بدر دے میدان میں جا مانگا حضور اگر چاندے اے نا نو حکم کر سکتے سان کہ نکلو وائی اور کافر آگے نے سہر سکتے نکلو مگر نہیں مسجد نبوی کافی رو علیہ aç ایوہ الناس اہلوں کو میں نوں مشورہ دے ہو میں کی کرا ایک بارہ دو نے فرمایا مشورہ دے ہو میں کی کرا تے سارے آنتوں پہلوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں کھلوتے حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر غار اندر بھی ابو بکر نال مزار اندر بھی ابو بکر نال کلمہ جدو پڑیا پہلو ابو بکر نے پڑیا بدر دے موکے تے بھی ابو بکر نے پہلا نمبر لیا ایک کون ہے نبی پاک دا یار ہے تے یار یاریاں نہ باندے نے یار سی نا پیشے نہیں ریا سب تو پہلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں کھلوتے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہرز کردے نے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر میرا مال بھی آزرے میری جان بھی آزرے میں بھی آزرہ یار سول اللہ پرشان ہوں دیلوڑ نہیں تسی مشورہ منگیا ہے میں تو آٹھے نالا حضور نے فرمایا جزاک اللہ بے جا ابو بکر بے جا دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق کھلو تے سباہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نوہرز کی تھی یار سول اللہ میں آزرہ میری جان آزرے میرا مال آزرے یار سول اللہ تو آنو یاد ہوئے گا کہ تو ساں اللہ کو لو میں نوہ منگیا ہے تو ساں میں نوہ اللہ کو لوہ منگیا ہے تے اہمی نہیں منگیا اہمی نہیں منگیا آج دنیا ویکھے گی کہ ابو عمر دا منگنا نبی نے عمر دا منگیا ہے آج دنیا ویکھے گی کہ نبی نے اہمی نہیں اللہ کو لو عمر دا منگیا ابو بکر کون مہاجر قربان جامہ اینہ نبی دیا یاران تو اینہ نمدینے والیا نوہ نہیں ویکیا پہ لو او خلون او نبی دا سات دین اینہ نمدینے والیا نوہ نہیں ویکیا فلانہ اٹھے فلانہ اٹھے اسی مدینے آئے یا اسی تے پردیسی یا ساڑا سات مدینے والے دین فلانہ اٹھے نئی ویکیا او نانے حضرت ابو بکر کھلو گے حضرت عمر فاروق کھلو گے مکہ دا ایک ایک جوان کھلوتا ہے ایک ایک وڈیرہ کھلوتا ہے او نسار یا نہیں کوئی گال گیتی ہے اسی آزرہ ساڑھی جان آزرے ساڑا مال آزرے یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا جزاکم اللہ بیجاؤ بیجاؤ چائی راسی کے مدینے والے اٹھتے مسلمان جو مکہ چھاڑ کے ہجرت کر کے پردیسی ہو کے مسافر ہو کے مدینے والیاں بولا ہے چاہی راسی کے اے اٹھتے مگر سبحان اللہ مکہ والیاں نے اے نہیں پرواہ کی تھی کہ اے اٹھن اسی بعد اٹھان گے نہیں اے نا نے حضور نے ویکھے آئے تے پہلو آپ پھلوتے ہیں جو دو حضور نے اطلاع ملی سی میں تو اندر سے ہے کہ مدینہ منوراتوں اچھی میل دور ایک میدان ہے جیدہ نہ بدر حالے بدر دے میدان میں چھنی سن پہنچے مدینہ تو دیڑھ دو میل اگے ایک مقام ہے جتھے آن والا جہان والا مسافر اس جگہ تے ٹھیر دا ہے نبی پاک نے فرمایا شامہ پہ آگئی آنے اے تھے بیٹھو نماز پڑھئے تے نماز پڑھ گے اسی بدردے میدان والے نکل جامانے مقردی نماز پڑھی ساڑے برگا کوئی ہوتھے اندار تو انہیں کہانا سی کہ یا رسول اللہ شام ہو گئی ہے فجر پڑھ کے نکلان گئے حضور نے فرمایا کہ شام دی نماز پڑھی ہے تے نکل چلیئے بدرد نکلن تو پہلو نبی پاک نے سارے مسلمانہ وال دیکھیا تے فرمایا بابا جی ادھر آو بابا جی ادھر آو وڈیرے بندیانوں حضور نے فرمایا کہ تسی واپس ٹوڑ جاؤ تو آنو اللہ تعالیٰ نے ادھر آجر دے دیتا ہے پھر حضور نے ویکھیا فرمایا عثمان تُو اتھے کی کرنا پہ تیری بیوی بھی مارے جا توں او دی حدمت کر اللہ تیروں بھی بدردہ سواب دوے گا حضور نے حضرت عثمان گھنی نو بھی واپس پیج دیتا اس طرح کر دیاں کر دیاں نبی پاگ نے چھانٹی کر لئی تے مسلمانہ نو واپس پیج دیتا ذرا اندازہ فرماؤ کہ جو دو جنگ کر نہیں ہوئے جنگ دا سب تو وڈا ہتھیار افرادی قوت ہندی ہتھیار اپنی جگہ تے کوڑے اپنی جگہ تے بالے اپنی جگہ تے ترکش اپنی جگہ تے نیزے اپنی جگہ تے جناب تلواران اپنی جگہ تے مگر افرادی جڑی قوتے جنگی نکتہ نظر نال مخالفہ ہوتے پریشر پان باستے اور انہ نو اندر پریشر کرن باستے فوجدہ زیادہ ہونا بڑا ضروری ہے مگر سبحان اللہ قربان جو نبی پاک کہ ایک ایک کر کے نبی پاک نے اپنے افراد کٹائے ایک ایک کر کے نبی پاک نے اپنا فوج نو اپنے مجمع نو کٹائے ایک ایک کر کے نبی پاک ایو کھانا چاہدے سان کہ میں افرادی قوت لے کے جانگ نہیں کرنا چاندہ میں اللہ دی قوت لے کے جانگ کرنا چاندہ ایک کر کے دیکھو نبی پاک تا ہنسلہ نبی پاک تی تلیری نبی پاک تی ہمت ایک ایک کر کے انہ نے چھانڈی کی تھی واپس کال دیتے نبی پاک تا کٹا ہنسلہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرد مدانج بیٹھے نے اور آپ فرمارے نے میں نمشورہ دے ہو میں کی کر ہم تی جی وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تی جی وار فرما یا اشیر علیہ ایوہ الناس اے لوگو مینو چاندے نے تومی کچھ بول او بندہ نبی پاک دا اشارہ سمجھ گیا اے مدینے دا انساری اے دی ملاقات میں تو آڈے نال بعد اکرامہ گا مگر ایک اور جواہن کھلوتا ہے پہلو میں تو آڈی او دن آد ملاقات کرا دے ہیں او جوان کھلو کے کی مشورہ دین لگا ہے ذرا کھول کے سارے کہہ دیو سبحان اللہ یہ جوان کھلوتا ہے اور کھلو کے کہندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا رشتہ تو آڈے نال امتی والے اسی تو آڈے امتیاں تو آڈا رشتہ ساڈے نال اللہ دا رسول والے تو ساڈے رسول اسی تو آڈے امتیاں ساڈا اے تو آڈے نال رشتہ حضرت یا رسول یا رسول اللہ یا رسول یا رسول ساڈے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اللہ یا رسول 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 تو آنوں پرشانوں دیلوڑ نئی آسی تو آنوں باہ دو آنگے آسی تو آڈے ایرد گرد اینجیو ویگا جی میں کابے دا تو آپ پیاند یا رسول اللہ توسی بیٹھے رو آسی تو آڈے ایرد گرد سجیوں ہو کے لڑاں گے آسی خبیوں ہو کے لڑاں گے آسی اگیوں ہو کے لڑاں گے آسی پیچھے ہو کے لڑاں گے او موساسیوں دے امتی اور سان یا رسول اللہ توسی اللہ دے نبیو تو آڈے ایرد گرد سلام اللہ وَلَاكِنَّا نُقَاتِلُو انجمینی کا اسی تو آڈے سجیوں ہو کے لڑاں گے وَاَنْ شِمَالِ کا اسی تو آڈے خبیوں ہو کے لڑاں گے بَيْنَا يَدَئِ کا اسی اگیوں ہو کے لڑاں گے وَبَيْنَا خَلْفِ کا یا رسول اللہ تو آنو مٹھندی لوڑ نہیں توسی ایت سے ہی بیٹھے رہو اسی تو آڈے ارد گرد ہو کے لڑاں گے اس کی قادے باستے ہیں او موساسی یا رسول اللہ توسی تو آڈی شان اونا تو زیادہ ہے اسی موسا ورگے اونا دے امتی نہیں اسی تو آڈے جان نشا رہا اسی تو آڈے وفادارا اسی تو آڈے دیوانے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آزرا تے میرا قبیلہ بھی حاضر ہے جزاک اللہ ویبارک اللہ اللہ تعالی تو آنو جزائے خیر عطا فرمائے تو آڈیاں مرادہ پوریاں فرمائے اس جو آن دا نا یاد رکھے ہو اینہ دا نا میں حضرت مکداد اکھو رضی اللہ تعالی میم دو نکتیاں والا کاف دال علف اگے دال حضرت مکداد رضی اللہ تعالی اور اے کون اے وی ہجرت کر کے مکیوں آیا ہے اے مہاجرے ہون میں تو آڈی اس جوال ملاقات قرآن لگا کہ جیڑا مدینہ دا رہن والا زیرا کھوڑ کے کہا دے سبحان اللہ اللہ تو آنو مکہ بھی بخائے دے مدینہ بھی بخائے اے جیڑا نوجوان مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدمت بے چادر ہوئے عزی تری پینتی پندے لے کے نبی پاگزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت بے چپیش ہویا اے بندہ اور کہندہ یا رسول اللہ مکہ چھاٹے دے ساڑے نال مدینے چلو حضور کا ڈکڑی فرمان دے سننا منو مشورات دے اے مدینے دا وڈہے سردار مدینے دے اندر نال نال قبیلیاں والے بھی اے نو اپنا سردار مندے نے اے تری پینتی بندے لے کے مکہ مکرمہ خانے کھا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول پیش ہویا اور ارض کردہ یا رسول اللہ کئی سالہ تو میں سوچ رہا سا کہ میں مسلمان ہو جاما منو کلمہ پڑھاؤ نبی پاگرے نو بھی کلمہ پڑھایا اور اے دے نال جیڑے آئے دے اے نو بھی کلمہ پڑھایا اور حضور دی بیعت بھی کی تھی حضور دی عطا میں جہات بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارض کردہ یا رسول اللہ میں تو آنوں لین واسدے آیا مکہ چھڑ دے ہو میرے نال مدینے چلو میں تو آنوں لین واسدے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ دے آلات وے کے اے نا مسلمانہ دے چیرے وے کے اے نا دیوانہ دے چیرے وے کے کہ میرے واسدے مارا کھان دے نے میرے واسدے شہید ہوں دے نے میرے واسے اپنیاں جانا پیش کر دے رہے نبی پاک اپنے دیوانے آواز دے مکہ چھاڑ دیتا اے دنال مدینے جان واسے تیار ہوگے تے اے جڑا جوانے جڑا کھلوتا ہے آلے مشورہ دین لگا ہے اے جڑا جوانے کہندہ ہے یا رسول اللہ کل نو تو آٹا گلبہ ہو جانا ہے کل نو اسلام پھیل جانا ہے کل نو دین پھیل جانا ہے تے مسلمانہ دی جلگار ہو جانی ہے او ناوے تسی سانو مدینے والیانو سانو انساریانو چھاڑ کے پھر نہ مکہ آ جائے ہو او ناوے سانو چھاڑ کے مکہ پہنچ جائے ہو نبی پاک ازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دا نبیاں میں اللہ دا رسولاں میں عبداللہ دا پتران میں آمنہ دا لالاں میں تیرے ہوتے اپنا ہاتھ رکھیا تو میری بیعت کی تی ہے تے نوے پرشانی ہے تے نوے گھام میں کہ کل نو مسلمانہ دا گلبہ ہونا ہے کل نو اسلام پھیل جانا ہے کل نو ہر پاس دین ہونا ہے اور لا الہ دلہ محمد رسول اللہ دیاں وازانیاں نے تو اے پیا سوچنا ہے میں مدینہ چھڑ گے میں تو آنوں چھڑ گے میں ساریاں نو چھڑ گے میں تو آنوں چھڑ گے مکہ آ جاوانگا اے گل سن میری میں اطلادہ نبیاں میری جان جا سکھ جئے میں وعدہ کرنا تیرے نال میں مکہ نہیں آمانگا میں وعدہ کرنا تیرے نال میں کعبے نہیں پہنچانگا میں تیرے نال وعدہ کرنا میں فوتو مانگا میری قبر بھی مدینہ ہی بنے گی اے جوان دا نا یاد رکھے ہو مکیوں نبی پاک انہوں اے جوان لے کے آیا ہویا جی تے نبی پاک بار بار فرمان دے سان اشیرو علیہ ایوہ الناس کہ اے لوگوں میں نو مشورہ دے ہو مکی کر نبی پاک دا اشارہ یہ دے والا سی مکیوں اے منو لے کے آیا ہے تے بول دا ہی نہیں پیا کیوں آئی ہاں کو باندہ سی کے نہیں اٹھ دا بول دا نبی پاک انہوں مشورہ دے دا مگر اوہ سمجھ گیا نبی پاک دا اشارہ تے پھر کھلو دا ہے اے نا دا نام جے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان قاد داور سرخ اور سفید رنگ جدو کھلوتا ہے سارے مسلمانانوں بیکھے ہیں انہوں کیے کھلوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہندہ ہے یا رسول اللہ میں قبیلیں آدھا سردارا مگر میں تو آٹا غلاما یا رسول اللہ اے تو آڈی ساڈے دے میرے بانی ہے اسی گنامہ دے ٹویاں بیچے ڈگے ہو ایسا تو سانسانوں گنامہ دے ٹویاں بیچوں باہر کڑے آیا اے تو آڈی میرے بانی ہے اسی بھتانوں پوجن والے سان اے تو آڈی میرے بانی ہے کہ تسی سانوں سچا اللہ بکھایا سانوں اس اللہ نال ملائے اسی شراب پین والے سان تو سانسانوں زمزم دے لائے اسی گمراہ لوگ سان نیرے آوچ بھیرن والے سان اے تو آڈی میرے بانی ہے کہ تسی سانوں اپنے نور دے نیڑے کی تا تو سانسانوں چان نہ دیتا یا رسول اللہ اسی بندے نوں بندہ ہی نہیں سان سمجھ دے آج اے لوگ سانوں استہ کر دے نے سانوں سلامہ کر دے نے اے تو آڈی میرے بانی ہے اسی ماریہ نوں کچھ سمجھ دے نئی سا اسی ماریہ نوں پیڑا سمجھنے سا حکیر سمجھنے سا اے تو آڈی میرے بانی ہے اسی ماریہ نوں سینے نہ لائے یا رسول اللہ میں تو آڈی کیڑی کیڑی میرے بانی سناوا اے تو آڈی میرے بانی ہے کہ تو سان سانوں مردود تو مقبول بنایا تو سان سانوں فرشی تو عرشی بنایا اسی زمین دے زرے سا تو سان سانوں سینے نہ لائے اسی شرابہ پین والے سا تو سان سانوں زمزم پین والا بنایا اسی منات دی پوجا کرن والے اسی حبل دی پوجا کرن والے اسی لات دی پوجا کرن والے اسی منات دی پوجا کرن والے تین سو پینڈ مگودہ دی پوجا کرن والے یا رسول اللہ او چوٹے معبود سان او چوٹے رب سان تو سا ایک سچا رب سانو بن ملایا جیدانا ہے اللہ جیدانا ہے کار جیدانا ہے رحمار جیدانا ہے ذل جلال والکرام یا رسول اللہ تو آٹی کیڑی کیڑی میربانی ہے میں تو آنو کی دستا اے تو آٹی میربانی ہے تو سا سانو اس قابل سمجھے سانو بیعت کرا کے کلمہ پڑا کے ساڑے نالم دینے آگے اے تو آٹی میربانی ہے یا رسول اللہ کڑی کڑی آن دے سے میں نو مشورہ دے ہو میں رو رہا سا میں پرشان سا کہ یا رسول اللہ بار بار عن دے میں مشورہ دے ہو بار بار عن دے میں نو مشورہ دے ہو میں سیر لوکانا پھر نازا میں نظرہ نہیں ساملا سکتا کہ میں خلو جاما یا رسول اللہ تسی مشورہ منگیا ہے میں تو آنو کیا لگاوا میری جان میرے قبیلے میرے بچے میرے رشتہ دار یا رسول اللہ اسی سارے آزرا اور تو آنو کوئی نقصان نہیں پہنچندہ مانگے ایرہ کی نائے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی میرے ابا جی حضرت مولانا طبیب الرحمن جامی رحمت اللہ علی اللہ تعالی انہ دی قبر نو منور فرمائے میرے ابا جی انہ دی قبر نو جنت باغاں بچوں ایک باغ بنائے اور ساری زدگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زدگی سنائی نبی پاک دی شان بیان کی تھی او دے صدقے رمضان المبارک دے مہینے دے صدقے اللہ تعالی میرے ابا جی جنت الفردوس عطا فرمائے میرے ابا جی ایسے موقع تھے ایک شیر پار دے ہوں دے صانو کہ جو دوں اصحاد کھلوتا ہے تے حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ لے ساد دی ترجمانی کر دے کہ ساد نے کیا کیا کھلو گے تال اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے ہمارا تال اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے ہمارا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی موقع تال اللہ سو رب دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بے وفا نہیں اسی با وفا ماں اسی بے وفا نہیں اسی با وفا ماں تے اسیوں نہ ماما دا دودھ پیتا ہویا ہے جیڑیاں غیرت ماندنے جیڑیاں با پردانے اور جیڑیاں اپنے خانداندیاں رسما روا جانوں بہو بھی فاضل کرن والیاں نے اسیوں نہ ماما دا دودھ پیتا ہویا ہے تال اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے ہمارا کیڑا شیوہ پوڑی چاڑ کے مگروں پوڑی کھچ لینا کیڑا شیوہ میدان میں چاہ کے کانڈ وہ کھا کے نس جانا کیڑا شیوہ دھگا بازی کرنا توخہ بازی کرنا پیا ہے دودھم لوگوں نے غیرت مالی ماؤں کا یا رسول اللہ سانو حکم کرو اسی نیزے بن جائیے کافران دے سینہ بے چسی لنگ جائیے سانو حکم کرو اسی سمندر نوچیر دیئے اسی سمندر اندر چھالا مار دیئے یا رسول اللہ سانو حکم کرو اسی تو آڑے دیوانے آ یا رسول اللہ اسی کانڈ نہیں دمانگے اسی پیشے نہیں رمانگے اسی تو آڑے وفادارا تو آڑے جان نہیں سارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُسی گھڑی گھڑی آن دے سو میں نو مشورہ دے میں وعدہ کرنا تو آڑے نال جنہی دیر تکرا انساریاں دا ایک ایک جوان انساریاں دا ایک ایک وڈیرہ انساریاں دا ایک ایک بچہ جنہی دیر تاک شہید نہیں ہو جاندہ یا رسول اللہ میں اوہ کوڑا تیار کیتا ہے تُسی اوہ کوڑے دے بے کے ٹر جائیوں سبحان اللہ سبحان اللہ انا دا نام عزد سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بڑیاں شانہ اتا فرمائیاں اللہ کلمہ پڑھن والے دیوانے بھی بڑیاں شانہ والے اتا فرمائے اللہ تعالیٰ تو بعد ثابت و زیادہ ردبہ صرف ایک کوئی ذات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے جیڑا جیڑا نبی پاک نال جوڑ گیا ہے جیڑا جیڑا نبی پاک نال لگ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب میں اللہ بڑیاں شانہ والا ہوں تُسی میرے محبوب بڑیاں شانہ والے ہو تے میں نوں قسم اپنی خدا ہی دی جیڑا بھی تو آڑے نال لگ جائے گا تو آڑے صدقے میں اولو بھی شانہ والا کر دیا گا اے ویک اے صحابہ اکرام شانہ ملن لگیاں نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا تیان پہ گیا دو بچیاں تھے دو میں سکے پراہ اجد پراہ دا پراہ ویری دشمن اے دو پراہ سکے تے وڑیاں دے نا پچھے ہوگے بیٹھے ہوئے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تیان پہ گیا آپ نے فرمایا اوہ بچے ہو میرے کو لاؤ اے جڑی نظر ہے تیری نظر نہیں میری نظر نہیں اے نبوت دی نظر ہے اللہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب جی میں اگو وندہ میں ایسیاں شانہ تاکی تیاں نے جی میں میرا محبوب کملی والا گو وندہ ایسے طرح میرا محبوب کنڈ پیچھے بھی وندہ اللہ اوہ تراؤں بچے ہو دو میں نبی پاک کو لاؤ گئے کی نہ آئے تیرا میرا نا محبوب تیرا کی نہ آئے میرا نا محاب اکھو رضی اللہ تعالی عنہما ہاں تیر تسری یہ ٹھیکی کر دے بھے ہو تو آڈا ٹھیکی کام میں چلو واپس اپنے کار چلو بچیاں دا تھے کوئی کام نہیں چلو پترو شاہ باپس ہو جاؤ محبوب وڈا مات ہلو گے اور ہلو گے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو پتہ ہون نہیں کل نو کل دور نہیں میں نو پتہ جانگ ہونی ہے یا رسول اللہ تو آنو لوڑے سپائیاں دی تو آنو لوڑے فوج دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو بھی لے چلو موی لڑن باستے تیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نکائیں تو بالیں بچیاں دا ہوتے کوئی کام نہیں تاریخ نے دسیا اور رویتہ اندر آندہ اوہ بچیاں اپنے پپاں بار کھلو جاندہ پیر دیاں انگلہ نال اچھا ہو جاندہ تے کہندہ یا رسول اللہ وے کھو میرا کٹا اچھا کاتے میں کوئی چھوٹے کاتا نہیں نبی پاک عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تُو ساڑھے نال چال تے تُو اپنے کار چال اوہ جڑا وڈہ ہے سلیکٹ ہو گیا پاس ہو گیا مون جڑا چھوٹا ہے اے اندہ یا رسول اللہ تُو ساں کات ویکھے ہیں جدوں جانگوں نہیں ہیں جدوں ہتاں بے جہات پینے ہیں جدوں تلوارا جسم ہوتے ٹوٹنیاں ہیں جدوں نیزے سینے آتے وجنے ہیں یا رسول اللہ اوہ تھے کات نہیں کام مانے اوہ تھے طاقت کام مانی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُو ساں کات ویکھے ہیں تُو ساں میری طاقت نہیں ویکھی یا رسول اللہ اینج کرو میری تے میرے وڈے پڑا دی کشتی کراؤ جیڑا جیت جائے گا یا رسول اللہ انہوں اپنے نال رکھ لیو جیڑا ہار جائے گا انہوں واپس کلا دیو جزاک اللہ بھائی بارک اللہ یا رسول اللہ اوہ تھے کات نہیں ویکھے جانے میرے بانی بھائی یا رسول اللہ اوہ تھے طاقت دی لوڑے زور دی لوڑے تُو سی ایدہ کات ویکھ گے انہوں پاس کر دیتا ہے تے یا رسول اللہ میری ایدنے اللہ کشتی کراؤ ہونے پتا لگ یند ہے کہ زور کی دے وے چھے ہے مہی فیصل ہے بڑی ہے بچہ مگر گالب بڑی سے آنے علی کی تیسو گالے وے کہ جیڑیاں اکھاں نبی نو بیکھ لین اللہ تعالی انہوں بھی بڑیاں شانہ مالا بنا دیں ہے بچے نے مگر جذبے بیکھو بڑیاں مالے آو بہی آو حضور صلی اللہ علیہ تے ارشان کو ہوتے اللہ آپ پہ آویندہ اللہ اے کیڑے پلواننے اے او پلواننے جنانو کوئی دا نہیں آندے کوئی پینتھرے نہیں آندے کوئی چھپیاں دینیاں نہیں آندیاں کوئی لنگوٹے نہیں بننے کوئی کھاڑا نہیں پٹیا اے نبی پاک دے دیواننے نبی پاک دے مستو مستاننے نبی پاک دے پرواننے کوئی دا نہیں آندہ کوئی پینتھرہ نہیں آندہ اے نانو شرف ایک کوئی چیز آندیئے محبت پیار عشق ایک کوئی چیز آندیئے سبحان اللہ کیسا مندر ہوئے گاگ کالی کمری والا خود مجود ہے او دروں اللہ پہ آبندہ اے نانے اتاں وجہت پائے نے نکا پراہ بڑے پراہنوں کہندہ اے میرے پائی جان ایک واری تُسی اپنی کانڈ زمین نہ لالاو میں بواڑے سینے دے بہ جاوانگا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو بھی لے جانگے ممی پاہ سو جا مانگا وٹا پراہ کہندہ ٹھیک ہے میں اپنی کانڈ تھلے لالنا دو جی وار جہ دوں آئے گی او دوں تیری واری ہے دو کانڈ لانی ہے نکا پراہ زور پہ آلندہ وٹے پراہ نو زمین تے سٹے ہے اور او دی کانڈ زمین تے لگ گئی ہے اور خوشی دے نال اس آنکھاں بیچ آنسوں نے خوشی دے آنسوں نے موت دے ڈر دے آنسوں نہیں مرن دے آنسوں نہیں موت ڈرن دے آنسوں نہیں جدائی دے آنسوں نہیں اے خوشی دے آنسوں نے یا رسول اللہ کو میں اپنے پران اٹھا دیتا ہے میں او دی کانڈ میں زمین تے لہ دیتی ہے یا رسول اللہ کو او درو اللہ فریشتیاں نو آوازہ پہا دندہ اللہ فریشتیاں نو پہا بلندہ او فریشتیاں تُساں کے آسی اچھی چشتیاں اچھی سوروردیاں اچھی قادریاں اچھی نقش بندیاں ونہ نو نو سبی اوبی احمدی کا ونو قدی سولا کر اچھی اللہ لکرن والے آآ اچھی تشبیاں پڑن والے آآ اچھی بڑی بڑی عبادت کرن والے آآ تُساں آکھی آ آدم نو کیوں بنایا ہی آدم نو کیوں پیدا کیتا ہی اے زمین تے فساد کرےگا اے زمین تے چگڑے کرےگا اے زمین تے قتلوں غارت کرےگا اے زمین تے ڈاکے مارےگا اے زمین تے لڑائیاں کرےگا او فریشتیو میں توانو وکھاما جیدے پارے دوسا میں نو آکیا ونانو نو سب بھی او بھی ام دکاوانو قدیسو لکے اووے کو میرے عددے بنائے نبی دے آشک کشتی پہ کر دینے ہندو مڈا پڑا نکے نو ٹالندہ حضور نے دعا نو بلایا آو آئی ایدھر آو بڑا انو داردہ پہ ہے کہ منو تے حضور نے پاس کر دیتا سی او ناوے کدرے ان نکے نو لے جان تے منو چھاٹے جان حضور نے فرمایا مووز تو ساڑھے نال چل تے نکا کہندہ ہے یا رسول اللہ اے میرا وڈا پرا حضور نے فرمایا اسی انو پہلو ہی کہا دیتا سی تو منشاہ لے تے اے بھی ساڑھے نال چلے سبان اللہ اے دو پرا نبی پاک انو کہندے نے یا رسول اللہ اسی چھے پرا ہما کن نے تے او دیکھو چار او بھی بیٹھے ہوئے نے کہا دیو سبان اللہ او جوان نے انہوں لوڑنی پہی سانوں لوڑ پہی اسی کشتی کیتی ہے تے یا رسول اللہ اسی چھے پرا حاضر آن اسی بھی تو آڑے نال جاں مانگے لو بھائی اے نے تین سو تیرہ نبی پاک نل جڑی فوج ہے کنی ہے تین سو تیرہ ہون اے نا نے نکل لیا گے تے کافران دا قبض ہے پہاڑی تے اور بڑی سخت کرمی ہیں اور مسلمانہ نو پانی چاہی رہے پانی دی لوڑے تے نبی پاک نے صفہ سیدھیاں کروانیاں نے اور اپنی چھڑی نال ترتیب کرنی ساریاں دی سیدھی ہو کے کھلو گو اور کیڑا کیڑا نبی پاک نال بدردے میدانج پہنچن والا ہے بیان ہون شروع ہے بڑا دلچسپ اور زبردست اور اسلام دی پہلی ہو جانگے جیدے تو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی ہے پھر فتح ہی فتح ہوئی ہیں بڑا زبردست اور میں تو آنوں انشاءاللہ ملاقاتہ کراماں گا کہ کیڑا صحابی کیڑے کافر نہ لڑے ہے انشاءاللہ بشرتے صحت و زندگی میں اگلے جمعہ بیان کرانگا پہنچن ہیم ملہا ہے کیڑے کافر